اسلام علیکم میں ہوں اسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت راول پنڈی میں ایک عظیم شانڈیلی نکالی جا رہی ہے یہاں کے جو شرکا ہے میں ان سے بات کرتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں کیا کہتے ہیں آج پنڈی کے عوام نے روٹوں پہ آکے یہ شباز شریف اور اس کے ٹولے کی یہ جو معمولی سی حیثیت تھی اس کا جنازہ نکال دی ہے یقین کریں میں آپ کو بتاؤں اس قسم کا جوز و جذبہ نہ دوزر تیرہ میں تھا نہ دوزر اٹھارہ میں تھا اور انہوں نے تو پی ٹی آئی کے شیروں کا جگہ دیا ہے آپ پی ٹی آئی کے شیر جاں گئے ہیں اور یقین کریں ان کو گسیڑ گسیڑ کے باریں گے اور یہ جو رانہ سناؤلا اور یہ جو رانہ سناؤلا اے قاتل اے قاتل تجھے ہم گسیڑ دیں گے یہاں پنڈی کی روڈوں میں تیری ٹانگیں اکھار دیں گے ہم اور یہ جو تیرا یہ تیرا مسنوی پدماشی ہے نا تیری اور یہ تُو نے شیخ راجی شفیق کو جو گرفتار کی ہے ہم تیری مسنوی پدماشی کو اور یہ تیری موچوں کو اکھار کے پینگ دیں گے تُو نے پنڈی والی غیرت وان غیرت وان سے پنگا لیا ہے ابھی آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا مجھے یہ بتا دیں یہ تو کہہ رہتے کہ ایک تفعہ حنیف عباسی صاحب کہہ رہتے کہ شیر رشی صاحب ایک تفعہ پنڈی کی سڑکوں میں نکلیں گلیوں میں نکلیں لوگ جوتے ماریں گے انڈے ماریں گے انہیں کیا کہنا چاہیں گے آج حنیف عباسی اپنی پل پوتڑی کی طرح اپنی پل کے اندر گھسا ہوا ہے آہ حنیف عباسی مرد کا بچہ بن مرد کا بچہ بن ایک عام ورکر کا مقابلہ کر میں ایک وارڈ فائیف کا رولپنڈی کیڈ کا ورکر ہوں دعا پہلے میرا مقابلہ کر پھر شیخ رشید کا مقابلہ کریں آہے تیری آہے تیری درکت نہ بنا دی ان شہروں نے ان نوجوانوں نے تم میرا ناباسم نہیں رہے گا انشاءاللہ تیریک انصاف ابھی دو تیہائی اکسیریت کے ساتھ دوبارہ واپس آئے گی دوبارہ آئے گی حق آئے گا حق ہمیشہ جیتا ہے یاد رکھے گا اس مریم بی بی کو کیا کہنا چاہیں گے جو عمران حان کو یہ کہہ رہی تھی کہ ہیلمٹ پہن کے وار میں نکل میں مریم بی بی کو صرف اتنا کہوں گا اور وہ جو لاہور میں وہ رانہ سویل تھا کہ کیا سویل آزغر اور وہ اس کو جھپیا لگا رہی تھی بڑے افسوس کی بات ہے اس کا خاند بچارہ اور مریم تو میں سمجھتا ہوں نفسیاتی مریض ہے اس کو کون سپورٹ کرتا ہے جی اس کو کون سنتا ہے مریم نواز یقین کریں مسلمی نون کی رئی صحیح عزت کا جنازہ نکال دے گی آج یہ جو پنڈی کی عوام سرکوں پہ نکلی ہے وجہ کیا اتنی تدار میں عوام کیوں نے یہ میری باس پنے یہ عمران خان کے ساتھ محبت ہے جذبہ ہے دیکھنا کتنی عوام نکلی ہوئی ہے دیکھنا کامنا سے علاقہ دکھائیں کتنی عوام ہے میں سمجھتا ہوں عوام کے اندر شہور آ چکا ہے قادیاظم کے بعد جو نیٹر ہے وہ عمران خان ہے جو لوگ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کریں گے عمران خان کے لئے میں سمجھتا ہوں اب لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے یقین کریں یہ جو چتنے اور اس حکومت یہ جو جھوٹی مصنوعی حکومت ہے اس کے پیچھے جو لوگ ہیں یقین کریں عوام کو ان کی اصلیت بھی پتا چل چکی ہے یہ بڑی بڑی لکھی اور بڑی باشعور عوام ہے انشاءاللہ پاکستان کے دن بدل گئے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کا دن تاریخ دن ہے اور پاکستان کی تاریخ بدل چکی ہے اب انشاءاللہ اس کی اصل وجہ یہ ہے آپ کا جو سوال ہے کہ لوگ اتنے کیوں نکلے تنی زیادہ تاریخ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج امریکن نے پہلے دوبارہ کوشش کیا ہے ہمیشہ کی طرح کہ وہ پاکستان کو ڈکٹیٹ کرے پاکستان کی ازادی پر عملہ کیا ہے امریکیوں نے لوکل گداروں کی مدد سے اور لوکل گداروں کی مدد سے امریکیوں نے پاکستان کی جو غیرت ہے اس کو للکار ہے آج ان نوجوانوں نے اور پاکستان کے عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم صرف اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں اپنے لیڈر کی طرح ہم کسی امریکی کے سامنے کسی سپر طاقت کے سامنے نہیں جھکنے ہم بھوکے مار جائیں گے لیکن کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے میں نے یہ بتا دے آپ کیوں آئے ہیں کیا وجہ ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ میری چھپن سال عمر ہے بھائی پروفیشن میں ٹیچر ہوں میں نے اپنی ہوش کی زندگی میں اتنا کھرا ایماندار سچا جلیر لیڈر قائد عظم کے بعد نہیں دیکھا اس وجہ سے میں آیا ہوں اور امران خان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں آپ نے کہا آپ تو ہمارے استاد ہے کیا وجہ ہے کیا دیکھنے اب کیا ہوگا اور امران خان کو یہ جو کہا کیا کہ ہیلمٹ پہن کے باہر نکلنا لوگ جوتے ماریں گے یہ جو سیکیورٹی ہے اس کے بغیر پائن نکلو تو کیا کہنا چاہے گے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ دعوے کیا تھے جو لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ امران خان ہیلمٹ پہن کے باہر نکلے ان لوگوں کی رگوں میں حرام کے نوالے گئے ہوئے ہیں وہ حرام کا خون ہے انہوں نے زندگی میں حلال نوالہ نہیں کھلایا ان کی تنی سوچ نہیں ہے کہ وہ سچ اور باطل میں فرق کر سکے جہاں تک امران خان کی بات ہے لوگ اپنے بچے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کیونکہ بچوں کا مستقبل پاکستان کی سالمیت اور ہماری عوام کی سالمیت صرف اور صرف امران خان کی وجہ سے ممکن ہے شباز شریف کو کیوں نہیں سپورٹ کرنایا کون شباز شریف کو کیوں نہیں سپورٹ کرنایا شباز شرچوروں کو لٹینوں کو غدداروں کو دکیتوں کو ہم سپورٹ نہیں کرتے تھے ہم ہمارا لیڈر کہتا ہے ہمارا دین کہتا ہے اور ہمارا لیڈر کہتا ہے ایا کا نابدو وہیا کا رستہ ہی عمران خان نے ایک بات کی ہے کہتے ہیں کہ یار آپ بشک مجھے ووٹ نہ دیں میرے ساتھ آپ بشک کھڑے نہ ہوں بشک کھڑے نہ ہوں لیکن آپ اس بندے کو ووٹ دیں جو خوددار ہو جو آپ لوگوں کو غلام نہ بنے دے آزاد آزاد قوم بنے دے میں کہتا ہوں کہ یہ زرداری نواز شریف سباز شریف مریم بلاول کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ عوام میں کھڑے ہو کہ یہ بات کہہ دے کہ آپ صرف اور صرف خوددار بندے کو ووٹ دیں ان میں کسی میں اخلاقی جرت نہیں ہے آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ اتنے کیوں نکلے ہیں آپ سب نے کہنا ہے عمران خان ایدر دیکھو عمران خان ادھر دیکھو جیلم دیکھو سعید میں دیکھو کللر میں دیکھو پرنی میں دیکھو ملچوں میں دیکھو بچوں میں دیکھو پوروں میں دیکھو شوانہ میں دیکھو اینکروں میں دیکھو محافیوں میں دیکھو خورتز میں دیکھو میں بھی ہوں ہم سب ہیں کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان اب تو مریم کے خوابوں میں بھی امران خان اب تو اب سوشل میڈیا کا دور ہے اب یہ جتنے یہ میں ایک جیو جیو ٹی وی کو ایک پیغام دینا چاہوں گا اور جیو تمہاری تو اب ہوا نکل چکی ہے اب سوشل میڈیا کا دور ہے اب یہ جو جتنے یوٹیوبرز پوڈکاست کرنے والے اب عوام کے دلوں میں امران خان بس چکا ہے اب تمہارا باپ بیسیز کو نہیں رکھ سکتے انشاءاللہ مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک دفعہ پنڈی کی گلیوں میں نکلیں لوگ آپ کو انڈے ماریں گے جوتے ماریں گے انہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ دیکھ لیں آپ کو جو نظر آ رہا ہے اسلام کون انڈور جوتیوں کی بیٹھ سے بیٹھا وہ گھر پہ اور کون اسلام لوڈوں پہ ہے عمران خان سے محبت کرنے رہے لوگ اسلام موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام جو ریلی کا ایک سرہ جو ہے اسلام علاقہ باگ میں ہے دوزہ صرف ابھی بھی فیضہ باد میں ہے کہ اتنی عظیم و شان رہے لی میرا کتنی حیال عبیدہ کرالپینڈی کی اسٹری میں کبھی نکلی ہوگی اور یہ صرف وہ صرف عمران خان کے بھی چاہے ہیں ان میں کسی کے لئے کوئی لالج نہیں ہے کوئی محبات نہیں ہے کیا سمجھ رہے ہیں جو اتنی تعداد میں عوام نکلی ہیں کیا وجہ کیوں نکلے ہیں یہ لوگ سارے صرف اس وقت سے نکلی ہیں کہ یہ سیکٹریڈ حکومت ہے جو امپورٹیڈ حکومت آئی ہے انہوں نے جو ہمارے پر مسئلت کی گئی ہے یہ انہوں نے ایلیکٹ ہو کے آئی ہے یہ امپورٹیڈ حکومت ہے جو کہ اکیم ناصلہ کے ذریعہ آئی ہے تو اس کا غم و غصہ ہے دیکھ لیں ہم ہر بندہ ہر بچہ کسی بھی طبقے سے ہے بیجے کوئی پی ٹی آئی سے ہے بیجے کسی جماعت سے ہے اس نے پورا پنڈی جا کر رہا اچھا بھائی آپ مجھے بتائیں یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک دفعہ پنڈی کی گلیوں میں نکلیں لوگ جوتے ماریں گے لوگ گنڈے ماریں گے انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے جوتے تو نہیں پڑھے پھول پڑھے ہیں جگہ جگہ لوگوں نے پانی پلایا ہے جوس پلایا ہے ہمارا استقبال کیا ہے عمران خان صندوقات کے نارے لگے ہیں آج پاکستان کی تاریخ میں پنڈی کی تاریخ میں سب سے بڑی نیڈی لکھ لی ہے اور بوڑے بچے جوان سب آج روڈ کے اوپر ہیں اور اسی طرح جسی دن عمران خان صاحب کی قومت انہوں نے گرائی دی اس سے اگلے دن بھی عوام اسی طرح روڈوں پر نکلی تھے جس طرح آج نکلی ہے اور انشاءاللہ میں آج آپ کے چینل کے دواتے سے ان کو بتانا چاہتا ہوں چوروں کو لوٹیروں کو ڈاکووں کو اور قاتلوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تم لوگ روڈ کے اوپر نکلو گے اور تمہیں واقعی انٹے پڑھیں گے تماتر پڑھیں گے اور جھوتے پڑھیں گے ہم اپنے خان کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ مجھے یہ بتا دیں یہ جو آج اتنی تعداد میں لوگ نکلے ہیں یہ جو جنون ہے سرکوں پر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چور مسلط ہو گئے ہمارے ملک کے اوپر چور آگے ہیں مرگی کا ریٹ چار سو ستر پہ ہو گئے ہیں آج کہاں ہیں وہ فلسفر سوشل میڈیا کے فلسفر کہاں ہیں رات کو بجلی مہنگی کی ہے انہوں نے آٹا انہوں نے مہنگا کر رہی ہے چینی یہ مہنگی کر رہے ہیں یہ چور ہے ان کا بزنس ہے مرگی کا ان کا کاروبار ہے ہمزہ شباز شریف کا کاروبار ہے سب کو بتا یہ چور آگے ہیں ان چوروں سے ہم حقیقی ذاتی چاہتے ہیں مریم تو کل جلسے پہ کہہ رہی تھی کہ جو آٹا ہے وہ آٹ سو کا ہو گیا اور جو چیزیں سستی ہو گئی ہیں باپ کہنے کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں مریم کی بات پہ کون جیقین کرتا ہے مریم خود جھوٹی ہے اس کا باپ چور اس کا چاچا چور مریم کہتی تھی کہ آپ عوام میں آئیں انٹیک ٹومارٹر ماریں گے دیکھ لیں کتنی عزت دے رہی ہے عوام کتنی عزت دے رہی ہے ایک ایم پی اے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں نو لیگ والے دیکھ سکتے ہیں